دوسری بات کہ زینب کی زینب کی کہانی کے بارے میں بتائیں زینب کی کہانی کیا سفیہ سفیہ کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا جناب زینب کا بھی کہانی آپ کو غلط جو ہے وہ بیان کی جاری ہے قرآن اگر جا کر پڑھے نا جو قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا ہے جو باتیں آپ لوگوں نے سکھائی رہی ہیں ایک مطلب کی اس میں نہیں ہے اتنا میک اپ نگرتے ہیں اس پر قرآن قرآن کی بات کرنا ہوں قرآن میں جو آیات موجود ہیں اس شادی کے بارے میں کسی بھی اپناس موجود نہیں ہے میں یہاں پہ ایک مختصر سا ان کو جواب دیتا ہوں جو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ ریکارڈ میں رہی اگرچہ بہت سارے ہمارے علماء نے جو ہے وہ جوابات دیئے ہیں لیکن کیا کریں اب ایسے افراد کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا پلہ پڑا ہوا ہے کہ جن کو جتنا جواب دے دیا جائے تو یہ بار بار پھر دوبارہ انہی سوالوں کو جو ہے نا وہ آ کر اٹھا رہے ہوتے ہیں میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اصول جو روایات کو پرکھنے کے ہیں ان کو مدنظر رکھنے کے ضرورت ہے قرآن کے اندر جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی ہوئی ہے اس کا سبب جو وہ ذکر کیا جا رہا ہے اس میں وہ یہی بیان کیا ہے کہ خدا بند مطعال نے اس سنت کو ختم کرنا تھا کہ جو اس زمانے میں موجود تھی کہ مو بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹے کے مقام پر ہوتا ہے اور اس کو حقیقی جو ہے وہ بیٹا شمار کیا جاتا تھا اور آیت جو ہے اس کے اندر سراحت کے ساتھ آگر بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہیں وہ بلکہ نبی ہیں خاتم النبیین ہیں تو یہ اس بات کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا ہے اور پھر جو یہ داستان بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر آیت کے اندر یہ واضح طور پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ شادی خدا کے حکم سے جو ہے وہ ہوئی ہے پیغمبر اکرم کو عمر کیا گیا تھا کہ وہ یہ شادی کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب زیر اور جناب زینب اور ان کے درمیان جو ہے ازدیواجی رشتہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ پا رہا تھا اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے یہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر یہ خود جو بھی کتاب تاریخی اٹھا کر دیکھیں اس کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ جناب زینب جو ہیں اور جناب زیر جو ہیں ان کا آپس میں ازدیواجی رشتہ جو ہے وہ مکمل یعنی مضبوط نہیں ہو پا رہا تھا اور جناب زیر نے کئی مرتبہ آ کے پیغمبر سے اس بات کی شکایت بھی کی تھی لیکن پیغمبر نے ان کو اس بات کے اوپر باقی رہنے کا کہا کہ تم اپنی شادی پہ باقی رسول ہے احضاب کی اگر آیات کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس سینیریوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے اب یہ افراد جو ہیں قرآن تو پڑھتے ہیں سورہ احضاب کو پڑھیں جا کر اس کی اپنے آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمر الہی تھا اور جناب پیغمبر جو ہیں کوشش کرتے رہے آخری دم تک کہ ان کے درمیان طلاق نہ ہو اور لیکن چونکہ آپس میں اختلاف میاں بیوی کے اتنے زیادہ ہو گئے تھے وہ طلاق ہوئی ہے تو جیسے ہی طلاق کی نوبت آتی ہے تو خدا نے حکم نازل کر دیا آیت نازل کر دی کہ اب اس خاتون سے آپ شادی کریں اس کی وجہ کیا تھی خدا نے کیوں یہ حکم دیا تاکہ عرب کے اندر جو یہ ایک غلط رسم رائج تھی کہ مو بولے بیٹے کی بیوی کو جو ہے وہ ایک بہو کا جو درجہ دیا جاتا تھا اور اسے شادی نہیں کی جا سکتی تھی اس رسم کو توڑنا تھا تو لہذا پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس کی زوجہ ان کی زوجہ سے جو ہے وہ شادی کریں اور پیغمبر نے اس حکم کی تعمیل کی ہے اگر آپ آیات ملک جو میں مطالبہ کو بیان کروں یہ آیات کا مفہوم ہے اگر آپ سورہ احضاب کو جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں جادر خب یہ تو قرآنی سینیریو ہے جو آپ کے خدمت میں بیان کر دیا گیا ہے اب آتے ہیں اس مطلب کی طرف کہ جو یہ بعض داستانے لے کر آتے ہیں کہ مثلا وہ پیغمبر جو ہے ان کے گھر گئے انہوں نے اس طریقے سے دیکھا ان کے دل میں جو ہے وہ یہ لالچ آئی پلانا پلانا اور پھر جناب زید کو جو ہے وہ مجبور کیا کہ وہ ان کو جو ہے وہ طلاب نے تو میں روایات کی بعض تحقیق جو ہے وہ مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں اس میں اگر آپ ان روایات کو جا کر دیکھیں تو بعض روایتیں یا تو مجبول راویوں سے ہیں یا ضعیف راویوں سے ہیں یا سند جو ہے وہ چین آپ نیریٹیو جو ہے چین جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے چین میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں اگر اچھے ہمارے بعض علماء جو جواب دیتے ہیں انہوں نے اس بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے بات نقل کرے گا تو مختلف لوگوں تک جب یہ بات پہنچے گی تو وہ چین کو لازمی پوچھتے ہیں کہ مثلا اگر وہ کہتے ہیں کہ سید زائر نے یہ بات کہی ہے تو اگلا بندہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے ڈائریکٹ اس سے سنی ہے یا نہیں اگر ڈائریکٹ نہیں سنی ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو بتانے والا پھر کون ہے تو جب تک یہ پوری چین مکمل نہیں ہوگی اور مجھ تک نہیں پہنچے گی وہ بات والا بندہ اس بات کو نہیں مانے گا کہ میں نے یہ کہا ہے یہ چین مکمل کرنا ہے جس کو ہم اپنے علم حدیث کی زبان میں جو وہ سند سے تعبیر کرتے ہیں علم درایہ کے اندر کہ سند جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے یہ چین جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے لیکن جب ہم ان روایات کو جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ میارات جو ہیں اس کے اندر پورے ہوتے نظر نہیں آتے مثلا ابن اسحاق نے روایت کو شعبی سے نقل کیا ہے روایت جو نقل ہو رہی ہے کس سے نقل ہو رہی ہے شعبی سے اور جب ہم شعبی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب شعبی جو ہیں وہ جناب خلیفہ ثانی حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں اب جناب شعبی حضرت عمر کی جو ہے وہ زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں اور واقعہ کس کا نقل کر رہے ہیں جناب زید کی اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شادی کے حوالے سے اور پیغمبر کے حوالے سے تو کتنا گیپ ہے اب درمیان میں کوئی واسطہ تو ہونا چاہیے تھا کہ جو وہاں تک پہنچا ہے لیکن ابن اسحاق نے جو روایت نقل کیا اس میں یہ جو چین ہے یہاں گری ہوئی ہے اصلاح یہ مکمل نہیں ہو پا رہی ہے ہم کیسے اس کے اوپر اعتماد کر لیں کہ یہ بات درست ہے جب تک کہ یہ مکمل نہ ہو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ بن عامر سلمی سے اور انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے جو ہے وہ نقل کی ہے لیکن جب ہم عبداللہ کو جا کر دیکھتے ہیں اس کا علم رجال میں جا کر سٹیٹس چیک کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے ماہرین علم رجال ملتے ہیں جو کہ شخصیات کو جاننے کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ضعیف ہے اب ایک بندے کے بارے میں اگر جو ہے یہ پتہ مثلا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ درست نہیں ہے تو آپ اس کی بات کبھی نہیں مانیں گے تو اب اس چین کے اندر جو ہے وہ عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اس پر جتنے بھی علم رجال کے جو بعض افراد ہیں جیسے اقیلی کتاب از زعفہ از زعفہ اس کے اندر اس کی تضعیف کو نقل کرتے ہیں جناب نسائی جو ہیں اپنی کتاب میں اس کی تضعیف کو جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں یعنی ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف دوسری روایتیں بھی میں اب زیادہ اکیڈوک بحث میں نہ پڑوں لیکن یہ بات دو روایتوں کے بارے میں تحقیق آپ کو یہ بات سمجھنے میں مدد دے گی کہ جناب زینب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی جو داستان وہ عشقیہ انداز میں بیان کی جاتی ہے وہ روایات کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہیں نہ تو وہ سند کے اعتبار سے تام ہیں یعنی مکمل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مشکل موجود ہے جیسے میں نے دو حوالے پیش کر دیئے ہیں اور مطن کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کے اندر مشکل موجود ہے تو جب روایات کا جن کا سہارہ لے کر آپ پیغمبر کو بلیم کر رہے ہیں جناب زینب کی شادی کے حوالے سے اس کی یہ بری حالت ہے تو اس کی بنیاد پہ پھر ہم کیسے آپ کی بات کو قبول کر لیں کہ پیغمبر اکرم اس قسم کے انسان تھے نا یہ بات درست نہیں ہے آپ بھی اپنے ان دلائل کی روشنی میں اپنے نظریے کو بدلیں آپ نے سوال اٹھانا ہے تحقیقی بنیاد پر کریں نہ کہ یہ اس بنیاد پہ جتنی بھی روایات عشقیہ انداز میں میں دوبارہ تعبیر کرتا ہوں وہ داستان کے جو روایات کے اندر ناکل ہوئی ہے میں نے پہلے بھی مقدمے میں شروع میں کہا تھا کہ ہم انکار نہیں کرتے کہ کتابوں میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ جس کو ہم دس آون کرتے ہیں اس کے اسباب بھی ہم نے بیان کرنے کیے ہیں ہمارے علماء نے کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے اب جناب زینب کی شادی کے حوالے سے جو داستان بھی گھڑی گئی ہے اس داستان کی کیا مشکلات ہیں میں نے بیان کر دی ہیں اگر وقت ہو مثلا اس کو الگ سے جو ہے وہ کلپ اگر بنایا جائے تو کم از کم آدھا گھنٹا گھنٹا جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ان ساری روایتوں کو جو یہاں پر اس کا اپریشن کیا جائے اور حالت بنائے لیکن نمونے کے طور پر یہ دو روایتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہے یہ کافی ہے کہ جناب زینب کی شادی کے حوالے سے جو داستان ہے وہ بالکل گھڑی ہوئی ہے بے بنیاد ہے ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ جناب زینب کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا انکار نہیں کر رہے اور اس بات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ جناب زینب پہلے جناب زید کی جو ہیں وہ زوجہ رہی ہیں اس کا بھی انکار نہیں ہے لیکن قرآن ہمارے لیے یہ بات واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر جدائی ہوتی ہے تب جا کر خدا جو ہے حکم دیتا ہے کہ اب آپ جو ہیں جناب زینب سے جو شادی کر لیں اور طلاق کا بھی جو سبب بنا ہے وہ فیملی ریلیشن کے اندر درار آنے کی وجہ سے میاں بیوی کا سٹیٹس جو ہے وہ فرق کرتا تھا مزاج فرق کرتا تھا وہ آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اختلاف بڑھتا گیا اور طلاق تک جو نوبت آ گئی ہے اور ہمیں پیغمبر آیتِ قرآن جو ہے وہ واضح اور روشن طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں پیغمبر جناب زید کو بار بار اسرار کر رہے ہیں کہ آپ باقی رہو اسی شادی کو قائم رکھو اسی کو تو جناب زید حکم پر اس کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتی آخر میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے تو یہ ہے مطلب اب اگر کوئی بندہ آ کر اس کی بات کو دعائے گا بہت درمی ہو سکتی ہے اور تو کوئی جواب علامہ صاحب ایکچولی علامہ صاحب یہ یونیورسٹی یہ واتساب یونیورسٹی کے وہ نلائک سٹوڈنٹ ہیں وہ نلائک سٹوڈنٹ ہیں نہ انہوں نے اپنے گرند پڑے ہیں اور نہ یہ ہے انہوں نے دوسرے گرند پڑے ہیں اور آپ نے نریشن چین بتائیے ان کی چین بھی خراب ہے یہ جہاں سے لے کے آتے ہیں ان کی بھی چین خراب ہے یہ وہ سٹوڈنٹ ہے جو لیڈ کلاس میں آتے ہیں سٹیچر نے پڑا دیا ہوتا یہ بعد میں اچھا کیا ہوا تھا یہ وہ سٹوڈنٹ ہے ریپیٹیشن ہر وقت وہ ہی آتے جاتے ہیں یہ نلائک سٹوڈنٹ ہیں جو جن کو آپ نے گرند تو کبھی نہیں پتا یہ چائے بناتے ہیں وقت پتی ڈالنا بھول جاتے ہیں دودھ پتی بنانی تھی یہ وہ بچے ہیں جو پھر ادھر آگئے ٹاؤنگ ٹاؤنگ کرتے ہیں بہرحال ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے بات رکھ دی